ایک مرتبہ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی بڑی ترتیب سے چپلے رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح بھی بغیر بڑی ترتیب سے چپلے لگی ہوئی ہیں پھر ان کو کشفاً معلوم ہوا کہ یہ اصحاب الیمین کی ہیں یہ اصحاب الشمال کی ہیں یہ اہل جنت کی ہیں یہ اہل جہنم کی ہیں اب چونکے یہ کس نے کیا کاجی باہب کا بچہ چھوٹا معصوم رحمت اللہ علیہ سے خواجہ معصوم وہ آئے سے کچھ ادھر سیٹ کر دیں کچھ ادھر سیٹ کر دیں بچے نے کھیل کھیل میں کر دیا حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ علیہ کی جو نسبت تھی نو سال کی عمر میں عطا ہو گئے تھی ہمارے نو سال کے بچے کو بیت الخلا کے عذاب شاید نہ پتا ہوں بڑے حیران ہوئے اتنی چھوٹی سے عمر میں اتنا کشف انہوں نے بھی رکنے شیخ حضرت خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت کیا کروں اب میرے پاس بھیجو انہوں نے گستاد کو کہا کہ جی شیخ نے بلائے میرے بیٹے کو لے جو ابھی تو میں نہیں جا سکتا ان کو لے جو اب وہ ان کو لے کے جناب ادھر چلے گئے بڑے حضرت کے بعد سماع پہنچے انہوں نے کیا کیا انہوں نے بزار کی کوئی چیز کھلا پھلا دی بزار سے کوئی کھانچہ سم کرتے ہیں ہماری کیفیات ختم ہوگی یہ سیکڑوں سال قرآنی بات ہے جب پاکیسگی کا تصور آج سے بہت زیادہ تھا تو حضرت کی فرماتے ہیں کہ بزار کا کھانا کھانے سے اس زمانے میں بزار کا کھانا کھانے سے اگر کیفیات صلب ہو سکتی ہے تو آج کے زمانے میں بزار کا کھانا کھانے سے غور کریں کیا کیا نقصان ہو سکتا ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے